ابو مسلم کہتے ہیں کہ میں حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا وہ مسجد میں تشریف فرما تھے میں نے عرض کیا کہ مجھ سے ایک صاحب نے آپ کی طرف سے یہ حدیث نکل کی ہے کہ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ارشاد سنا ہے جو شخص اچھی طرح وضو کرے اور پھر نماز فرض نماز پڑھے تو حق تعالی شان و اس دن وہ گناہ جو چلنے سے ہوئے ہوں وہ گناہ جن کو اس کے ہاتھوں نے کیا ہو اور وہ گناہ جو اس کے کانوں سے سادر ہوئے ہوں اور وہ گناہ جن کو اس نے آنکھوں سے کیا ہو اور وہ گناہ جو اس کے دل میں پیدا ہوئے ہوں سب کو معاف فرما دیتے ہیں حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے یہ مضمون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی دفعہ سنا ہے فائدہ میں لکھتے ہیں کہ یہ مضمون بھی کہیں صحابہ رضی اللہ عنہ سے نکل کیا گیا ہے چنانچہ حضرت عثمان حضرت ابو حریرہ حضرت آنس حضرت عبداللہ سنو ابیو حضرت عمر بن عبس رضی اللہ عنہ وغیرہ حضرات سے مختلف الفاظ کے ساتھ متعدد روایات میں ذکر کیا گیا ہے جو حضرات اہل کشف ہوتے ہیں ان کو گناہوں کا ظاہل ہو جانا محسوس بھی ہو جاتا ہے چنانچہ حضرت امام آزم رحمت اللہ علیہ کا قصہ مشہور ہے کہ وضو کا پانی گرتے ہوئے یہ محسوس فرما لیتے تھے کہ کون سا گناہ اس میں دھل رہا ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد بھی نکل کیا گیا ہے کہ کسی شخص کو اس بات سے مغرور نہیں ہونا چاہیے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس گھمنڈ پر کے نماز سے گناہ ماف ہو جاتے ہیں گناہوں پر جرات نہیں کرنا چاہیے اس لیے کہ ہم لوگوں کی نماز اور عبادت جیسی ہوتی ہیں ان کو اگر حق تعلی شانو اپنے لطف و کرم سے قبول فرما لے تو ان کا لطف احسان و انام ہے ورنہ ہماری عبادتوں کی حقیقت ہمیں خوب معلوم ہے اگرچہ نماز کا یہ اثر ضروری ہے کہ اس سے گناہ ماف ہوتے ہیں مگر ہماری نماز بھی اس قابل ہے اس کا علم اللہ ہی کو ہے اور دوسری یہ بات ہے کہ اس وجہ سے گناہ کرنا کہ میرا مالک کریم ہے معاف کرنے والا ہے انتہائی بے غیرتی ہے اس کی مثال تو ایسی ہوئی کہ کوئی شخص یوں کہے کہ اپنے ان بیٹوں سے جو فلان کام کرے درگزر کرتا ہوں تو وہ نہ لائک بیٹے اس وجہ سے کہ باپ نے درگزر کرنے کو کہہ دیا جان جان کر اس کی نافرمانیاں کریں